ہوتی ہے لیکن میری کچھ اور پروسیجر ہے جو تم نہیں جان سکتے تو کبیر پرماتمان آکے بتایا یہ طریقہ تو پنیاتماؤں جیسے یہ بربہ کماری کا پنت تلا سری لیکھ راج جی تھے یہ سرابکہ کام کرتے تھے سنار تھے بمبئی میں اور ان کے گھر پید کے دادا جی پتا جی کوئی ستسنگ رایا کرتے ہیں یہ بھی آکے بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد اس کے اندر کوئی پریت پرویس کر گیا اور ان کی شکریب لکھا ہے کہ وہ بہنس ہوکا پڑ گئے انگارے سے لال آنکھ ہوگی بہت دور تک بے سود رہے سوہرہ تک پھر اٹھے تو کہنے لگے اہم برماس میں اہم برماس میں وہ بھوت وہ لبائے جیسے یہاں کئی بہنوں کے اندر بھگتوں کے اندر کوئی تو کہا میں بھرو ہوں اور کوئی بھوت نہیں کہا میں درگا ہوں کالی ہوں نو جی بھکاڑ ہے اس کو دو در ہے دردہ پھر صدی ہو جائے درگا بھی بہرہ بھی جاتا رہے تو یہ وہ بھوت بول لیا تھا اس میں لیکھ رات میں میں برما ہوں پھر وہ بھوت برما کے ہوں تھا کیوں کبھی وہ برما کے پدھ پر رہے ہوگا جیسے کوئی سرپنس نہ رہے اور بعد میں بھی اس نے سرپنس صاحب کہا کرے ہیں راج جی رہے آ رہے گا اور وہ اپنے آپ نے بھی کوئی نے پوچھ رہ کنسا تھا ایک سرپنس تھا جبکہ وہ سرپنس ہے نہیں پھر بھی کیونکہ اور اسے سرپنس کہنے لگے وہ ایک نام سا پک گیا تو ایسے ہی یہ مرتو کے اپران جو برما بھشنو اور شیب جو مر جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کسی میں پرویس کر کے کیونکہ پتر روپ دھارن کر لیتے ہیں ان میں پھر بھی کچھ پون سیس رہ جاتے ہیں اور پھر اسی میں ایک دوسرا بھوت اور آ جاتا ہے وہ کہتا اہم شیوہم 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 میں شیوہم میں شیوہم ہو کیا تو شیوہم کی پنت پر رہا ہوگا پہلے وہ مر گئے بھوت بڑی گیا تو پنیاتما ان بھوتوں نے یہ پورا بکھیڑا کر رکھا ہے برما کماری پنت کا اور یہ پھر اپا من گھڑند کتھا سناوے ہیں ایک بندو ہے نراکار ہے بندو ہے بندو نراکار کیوکر ہوگا بندو رہا بتاؤ تم نراکار کیوکر ہوگا بندو کا تاکار ہوتا ہے تو پنیاتما جب آپ اس گھان سے پریچیت ہو جاؤ گے ان کی تھوری پہ سیاہ کر گی تم نے کڑا بچوں کے کھلونے کھل رہے ہیں لوگ بن ساہب کی بندگی کئی تھوری ٹھکانان جیسے کوئی ست بکتی بھی مان لے یا برم تکی کرتے ہیں کوئی ویشنو جی کی پوزہ کرتے ہیں مان لیجئے بڑی بات تو ویشنو لوگ میں گئے وہاں ایک الگ سے ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں الگ سے سورگ بنا ہوا پرتیک اس میں لوگ میں جیسے شیو کے لوگ میں ویشنو جی کے لوگ میں برمہ جی کے لوگ میں درگا جی کے لوگ میں ایک کومن سورگ ہے پھر اندر کے لوگ میں پھر برم لوگ میں بھی تو جو بھی جہاں کی سادنہ کرتا ہے اپنے پونےوں کے وہاں سماپت کر کے وہ ترنت ہی واپس آ جاتا ہے پھر نرک جاتا ہے چرا اسی لاکھیوں نہیں ہمیں دکے کھاتا ہے بھٹکتا ہے پھر چل جیسے کوئی برم لوگ میں چلا گیا تو وہاں ہزاروں یوگوں تک اپنے پونے آدھار پر جتنا بھی جس کی پونے بگتی ہے اس کا دھار سے برم لوگ میں رہے گا وہاں سماپت کر کے اپنے پونےوں کو پھر نرک جائے گا نرک کے بعد یہی پھر دکے کھاؤ گا اب جیسے کوئی پونے آتما ہے آج اور اچھی پوسٹ ہے یا بڑی آئی ویمسائے ہے اور وہ نو سوچ رحمہ یہیں ڈٹیا رہوں گا میری مرد تو نہ ہوئے کیونکہ اس کے یاد ہوئی کوئی نہ یہ بات اور مرد تو ایک سیکنڈ میں ہو جاتی ہے وہ ساری عمر میں جو اکٹھا کیا تھا وہ یہی رہ گیا پرماتما نے بتایا ہے پرمیشور نے دھارم دیئے ہے کہ جو ستسنگ میں نہیں آتے اور پرماتما سے پریچت نہیں ہوتے ہوئے گوبر کے بھونڈ ہیں گوبر کا بھونڈ آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں پسو گوبر کر دیتے ہیں چوتھ کر دیتے ہیں اور بھونڈ ہوتے ہیں کلے کلے اڑتے بھی ہیں تھوڑی پنکسی بھی ویاء کرنک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اس گوبر کے گروڑے بنا لیتے ہیں گوڑی سی اور اس نے سٹو کرتے ہیں بل میں لے جا لے جا کر گوبر نے اور ساری رات اور ساری دن اتنے وہ گوبر ختم نہ ہو لے وہ لگ گی رہا کر رہے ہیں ڈوہیں زائیں گے اتنے بے ایمان ہو جاتے ہیں کہیں یہ گوبر پھر ملے لے کوئی نہ اور وہ گوبر ڈوتے ڈوتے گوڑی بناتے لے کے لاتے لاتے کو پسو کے پیر کے نیچے آکا وہ دونوں مر جاتے ہیں اور وہ گوبر اڈا کٹھا کرا کرا رہ جاتا ہے بل میں تو جو پرانی پرماتما سے پریچت نہیں ہے اور اس مایا روپی گوبر نے جوڑن میں جنرات لگے رہتے ہیں اور وہ جوڑا جڑا گوبر کہتا بینک میں رہ جاگا یا کسی تھی دے رکھا گا وہ بڑھ کر دینا پرماتما کہتے ہیں رام نام کڑوا لگے رام نام کڑوا لگے یہ میٹھے لگے دا میں دو ادا میں دونوں گئے بھائی مایا نے لینا رام ایک بار یہ داس پنجاب میں تلوڑنڈی بھائی ایک چھوٹا سا کسپا ہے بروالے جیسا وہاں میرے پوچے گردیو جی کا آسرم جیدہ تر وہ وہیں رہتے تھے وہاں کسور دالو اچھے تھے وشت ان کے کئی آسرم تھے موگا میں تھے نجب گھڑ میں تھا ایک موگا میں تھا خنہ کے اندر بھی تھا اور تلوڑنڈی بھائی تو جاہزہ تلوڑنڈی بھائی رہتے تھے ان کے ستلوڑ گمن کے بعد اس داس چی کو آدیش دے گئے تھے نام دکھ شاہدین کا اس داس کے طریق تو انہوں نے کسی کو آدیش نہیں دیا تھا تو وہاں ستشن کرنے جاتا تھا یہ داس تلوڑنڈی بھائی میں وہاں پر دوسرے رویوار کو ستشن کرنے جاتے تھے تو وہاں کوئی بھوڈیا مرگی تھی گرودےو کے بھگتوں کے پریواروں میں ان کے کوئی رشتے دار آئے بھی تھی ان کا سوک بیکت کرنے کے لئے تو انہوں نے وہ سکر کو آئے تھے سنیوار کو جانے لگے تو گرودےو کے سیو کو نے کہا کہ آپ رکھو کل سنڈے ہے ستشنگ سننا اور آپ نے ستشنگ بہت سنے ہوگے لیکن یہ ستشنگ بھی سنکا جائیے آج کہ چلو گے تو پہنچ جائو گے تو بجے تھے کہ یہ بات ہے یہ سنڈی گڑھ رہی ہے تین گھنٹے کا راستہ نہ مانیا نے کہا تمہیں کیا پتا تمہیں پتا نہیں میرے بجنس کا وہ چلے گئے دونوں چلے گئے تھے جائو گے دونوں کے پاس سنڈی گے دونوں کے پاس سنڈی گے دونوں کے پاس سنڈی گے دونوں کے پاس اور کسی کارن سے اس کے پچھلے پیئیں کنڈم ہو گئے تھے وہ نکال رہے تھے اور جائک لہ رہے تھے مہاروٹی کار کے اندر پورا پریوار تھا دو ایک لڑکا لڑکی تھے اور پوری سپیڈ تھے کہ اس نے تو پانچ لاکھ دکھے تھے گاڑی کتا کتا پنجے ٹکے تھے اور اس سپیڈ میں وہ ٹرک کا نیچے جا نو ٹکرائی اتنی سپیڈ تھے لگی کہ وہ جائک بھی اٹ گیا دگ گیا اور پورا لڑی ٹرک پہلے تو ٹرک ٹکرائے میں مر لیے ہوں گے راکھ ہی کسرکار دیوہ بزیری کا لڑی ٹرک نو کانیو پڑ گیا چاروں مر گے اب چاٹھ لے اس پانچ لاکھ کے وینے پھٹنے شرف پہدر گیا تو پنیاتماؤ ان کی دوست نہیں یہ چب تک مالک پرماتماؤ کا اثارت گیا میں پرابت نہیں ہوتا سب کی نوے گی گیوان درہ کھ کال دیں پھر کی بنا رکھیے جن رات جن رات بھاج لے بھاج لے سپنے میں بھی وہ سوچے تو یہ گوبر کے بھونڈ بتائے پرماتماؤ نے اور جو پرماتماؤ کی بھکتی کرتے ہیں اور جن کو وہ چطور لوگ جو مایا کے پوزارینوں سوچے ہیں کہ یہ تیسرے دن ستچنگ میں جاؤں ہیں یہ تو اپنا ناس کریں گے کہ دریاہ ستچنگ میں جانتا ہے اپنا دندہ کیوں نہ کرتے ہیں اور آپ جی کو وہ انجان لوگ مورک سمجھتے ہیں اور آمون نے مورک سمجھے کیونکہ ہمیں گیان ہو گیا ہماری آنکھ بنگی ہماری آپریشن ہو گیا محتیابند کا اکل الونے دیکھتے یہ سروے اکل کے مولے صدا رٹیں ہری نام کو یہ جھلیں انحد جھولے پرماتماؤ اپنی وارنی میں کہتے ہیں یہ بھگتوں کو یہ اکل الونے کہیں کیوں نہ تٹکی بندی لاؤں لالی بہری بہنڈ بیٹیا نہ ناکھن پالس لانا کیونکہ ہم نہ چھنا لاؤں گئی ہیں پھنڈ بکوا دیت کھام کھا گیا ایک بہنڈ کہ رہی تھی کہ میں ایک آفیس میں نوکری کرتی ہوں اور وہاں نوکے ہیں کسی دن لپشٹک وغیرہ نہ لاکے گئی سارے پھنڈ نہ کر کے گئی تو سب چنتی سے ہوکے بیٹھ جاتے ہیں کم بولے میرے تھے میں پہلے دن ایسے گئی ہوں نہ سوچی کہ اس کا کوئی مر گیا اور میرے تھے دیرے دیرے سید سے جا کے پوچھے ہیں کیا بات ہوگی اور میں حیران میں بھی کیا بات کی کیا سکر ہے یہ سارے عجیب و غریب طریقے سے میرے سے بات کریں تو ایک بہنڈ کہنے لگے کیا بات ہوگی اور بولی بات کیا ہو تھی کہ آج نے یہ لپشٹک وغیرہ نہ لا رہ گئے کہنے لگے ہم نے نام لے لیا اور جان سے میں نے نام لیا وہاں کی مریادہ ہے یہ نہیں لاوں گے لے کوئی بات بھی پھر مذاکرن لگ گئے میرے تو پھنی آتمہ ہو تو ان ان پھنڈ کرنیاں ہیں وہ ہماری بیٹی جو اپنا سمپل ویسے رہنے لگی وہاں مورک لگی اکل علونے دیکھتے یہ سروے اکل کے مول اور صدا رٹیں ہری نام کو یہ جو اکل علونے دیکھیں بنا اکل کے دیکھام بغت کہتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں یہ تو سارے گیان کی جڑھ ہیں انہوں نے تو کتی سب کچھ سمجھ لیا اور پرماتمہ کی بغتی کرے ہیں ستھلوک میں سکھ میں ستھلوک میں آننتے ذہول ذہولہ کریں گے وہاں کوئی کچھ بھی تا نہ کرنا تو اس پرکار پرماتمہ ایک گوبر کا بھونڈ تھا اور وہ پرتی دن ایسے اپنا اس کام میں خوب بیجی تھا گوبر کا ٹھیکرن میں ایک بہورہ اس میں جاتا تھا باغ میں اور بہورہ جیسا ہی وہ گوبر کا بھونڈ ہوتا ہے اب باغ کے اندر وہ بہورہ نانا پرکار کے مہک لیتا سگھند لیتا اور وہ آ کر کے اس گوبر کے بھونڈ کو دیکھ کر دکھی کو کہنے لگا رہا ہے بھائی آ میرے ساتھ تجھے باغ میں گھما کے لاؤں اور وہاں اسے آنند ہے ایسا ہے وہ بھونڈ نوک ہے تو اپنا کام کرے توں تا گرتبھالتو اور مجھے ٹائم نہیں ہے تیرے جیتنا جوانا لفندر نہیں ہوں مجھے بہت کام ہے تجھے پنا کام کرے باغ میں سوچے یہ نا لائک اور کس میں بیجیور ایک دن پھر بیٹھ گیا دو تین دن پھنچے پھر سمجھان لائ گیا تو تیسری بار جب میٹنگ ہوئی تک کچھ بات سوائے گی اس نے اس گوبر کے بھونڈ نے اور ان کے پاس بیٹھن تے کیونکہ پھولوں کی گند میک آوے تو کہن لگا بھائی تو آوے ہیں نا جب وہ گوبر کا بھونڈ کہتا بہرے کو آپ یہاں آتے ہونا مجھے آنند ساتھا ہے اور جہاں آپ جاتے ہوگی تو بہت ہی اتھی ستھل ہوگا کہنے کا بھاؤ یہ ہے ایک دن وہ راجی کر لیا گوبر کا بھونڈ اس بہرے نے نہیں ہے کہ تو بہت نا یا خ зачشوه رہا مگ کنن اور تیرا کوئی بیلنس کا کام رایا گا گوبر گوبر کا بھونڈ قンド про کشکتا مدد کروا دوں 보고 tahu چیر نا sweetheart تو بہت ہی چک past چیر ناohn ہوگی وہ چلے گیا اب بھونڈ جتے ہی پھول پ ریٹھا ایسا بیٹھا اب بھرے نے ni b bredی پھول مد گیا پھول مد گیا تو بورے کو تو پتا تھا کہ صبح جندہ میرا صبح پاؤ گا اب تو یہ نکل نہیں سکتا صبح اس نے جا کر کیا دیکھا کہ صبح کوئی پھول توڑنے والا آ گیا اس نے ان پھولوں کو چن لیا پتا ہوتا تھا کہ یہ تھوڑی دوب کھلتے ہی کھل جائیں گے پتا ہوتا ان کو وہ لے گیا ان پھولوں نے کچھ بندیاں کچھ کھلے ہویا اور اس نے اپنی پوزہ پاٹ کر کے وہ گنگا میں بہا دیئے وہ بورا آیا بورا نے دیکھا وہی پھول ٹوٹ گیا یہ برنے کیت پڑیا ہوگا اس نے جا کے دیکھا پہلے تو اس دارمی کمسٹھان پر گیا جہاں وہ کھریا کری تھی انہیں پھر دیکھا وہ پھول با رکھے تھی وہاں ہوں سمجھا کر دیکھا وہ پھول کھل گیا اور وہ بورا وہ بونڈ سے وہ بیٹھے پھول پہ جب وہ بورا بولا را آجا دوب بے گا تو وہ اوٹھے میرے ساتھ آجا تب اوٹھایا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے وہ بونڈ نے بولا رہا ہے میں نے تو میں جیون کھو دیا بھائی سارا گبر کٹھا گٹھ کے اور سکتہ میں نے آج آیا زندگی میں میرے بتا ٹی نہیں گا اس تیہاں سے تو پنیاتماوں جو پنیاتما اس سنساری دندین فائنل وائنڈرہ ہے جو اس ستسنگ کے سکتہ